نحمدو نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین معلمن التاویل رب شرح لی صدری وی سر لی امری وحل لقطتا من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین آج جو ہم لوگ سورہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے سورت الکحف آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے تھنکی نہیں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کس کس کو پتا ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں قرآن کی ویسے تو ساری سورہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن اس سورہ کی خاص بات ہے میم رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے نا کہ فرائیڈے کے دن جو ہے جو سورہ کحف پڑے گا اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا اور یہ بھی ہے کہ جس جمعہ کو وہ پڑے گا اس جمعہ کے اس سے لے کر نیکس فرائیڈے تک اس کے درمیان نورِ حدایت روشن کر دیا جائے گا جو سورہ بہت ہے جی تلات آپ بھی کچھ کہنے چاہیں گی اسلام علیکم جی میں بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سورہ کیف جمعہ والے دن پڑھنے سے اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے آپ کے زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داری بیٹے میں ایک سیکنڈ پلیز ہولڈ کریے گا جی سوری بیٹے تو جو حدیث آپ نے شیئر کی بلکل آپ نے صحیح کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں دیکھیں بیٹے قرآن جو ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے بارے میں ہمارا پاسٹ بھی ہے ہمارا پریزنٹ بھی ہے اور ہمارا فیوچر بھی ہے پاسٹ ریلیت ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہمارے بارے میں بتا دیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور اس سے ایون پہلے سے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی دیٹیل میں اس کے پر بڑی خوبصورت آیات تھی اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ کس صحیح اس انسان کی تخلیق کس طرح کس مٹی سے اور پھر اس مٹی کی سٹیجز اور پھر وہ سارا انسان کا بننا اس میں روح پھوکا جانا اور پھر وہ شیطان کا جو پورا قصہ قصہ عبلیز جو قرآن میں آیا ہے تو ہمارا پاسٹ بھی اس میں ہے ہمارا پریزنٹ جس سے جو اس سے ریلیٹڈ ہے جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یا جو احکامات ہمارے لیے جس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں بھی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں جیسے کہ اگر ہم سورہ ملک کو دیکھیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس نے یہ تیس آیتیں حفظ کر لی وہ قبر کے عذاب سے اس چیز میں ہماری مدد کرے گی تو یہ کیا ہے یہ ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ بات ہے اسی طرح سورہ قحف کے بارے میں جو حدیث آتی ہیں وہ ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں دجال کے فتنے سے ریلیٹڈ ہیں تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ ویسے تو again قرآن کی جو ہر آیت ہے ہر صورت ہے وہ انتہائی important ہے لیکن یہ چیز آج کل کیونکہ بہت زیادہ relevant ہے ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سارے جو scholars ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ بالکل ہم end of time کے قریب آ چکے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان آیات کو اس سورہ کو آپ بڑے غور سے سنیں سورہ قحف پہلے ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں سورہ قحف میں تقریباً ایک سدہ سائیتیں ہیں اور یہ قرآن کی اٹھاروی سورہ ہے سورہ قحف مکی سورہ ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا دور تھا اس کے تقریباً آٹھویں اور دسویں سال کے درمیان کہیں نازل ہوئی ہے یہ وہ دور تھا جبکہ مسلمانوں کے اوپر بہت شدت اختیار کر چکا تھا کفار مکہ کا جو ٹوچر تھا جو ان کو عذیت دینا تھا یہ کافی حد تک شدت اختیار کر چکا تھا لیکن ابھی نہ ہی حجرت حبشہ ہوئی تھی اور نہ ہی حجرت مدینہ ہوئی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں اور اسلام پر ظلم و ستم روج پر تھا ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کے جو مضامین ہیں وہ مسلمانوں کو ایک دھارس بندھانے کے لیے جیسے کہ آج ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ جو اسابق کحف جو غار والے جو جن کے بارے میں قرآن میں بڑی تفصیل سے جو اب ذکر آئے گا ان کے بارے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا تو آپ سمجھ لیں ایک طرح سے مسلمانوں کو بھی ایک حمد دلائی جا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی مدد کرنے پر قادر ہیں جو کچھ بھی اس وقت ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی knowledge میں ہیں اور وہ ان کے اس میں سے نکال سکتے ہیں تو پہلے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سائی چیزیں ہو چکی ہیں اب مسلمانوں کو آپ سمجھ لیں ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس میں اور تین قصے اور ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے ان کی importance بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات پتا ہو کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں بتائی جاری ہیں اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کے معاملے میں ہم سے کیوں یہ بات کہی ہے کہ یہ چیز یاد کرنا جو ہے وہ پھر دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا کیونکہ ماشاءاللہ یہ ایک ایسی سورہ جس کے اوپر بہت سی تفسیر اور آج کل بہت سارے آپ کو لیکچرز یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے یہ یاد رکھئے گا کہ جو جو ازمائشیں اور جو جو سٹوریز اور جو جو مزامین اس صورت کے اندر ڈسکس ہوں گے وہ والے حالات ہمارے اوپر آئیں گے مسلمانوں کے اوپر وہ والے حالات آئیں گے اور جس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے وہ اس صورت میں ہمیں بتا دیا گیا ہے وہ بچا رہے گا یہ بات یاد رکھئے گا ٹاف ٹائم مسلمانوں کے اوپر آئیں گے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے مسلمانوں کے اوپر کافی عرصہ گزر چکا ہے کہ مسلمان عذیت ہوں ہیں اور اب مزید مزید اندھیریں ہمیں نظر آنے شروع ہو چکے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں اور ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے پہلے میں آپ کو اس صورت کا بیگراؤنڈ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی یہ جو صورت ہے یہ کس وقت نازل ہوئی جو کفار مکہ تھے انہوں نے اپنے کچھ لوگ یہودیوں کے پاس مدینہ بھیجے اور ان سے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ کیسے پتا کریں کہ یہ واقعی جو یہ پیغاملے کے آئے ہیں یا اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو یہودیوں نے تین سوال ان کو دیئے انہوں نے کہا کہ یہ تین سوال ہیں تم ان سے ان کے بارے میں پوچھو اگر یہ ان کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اگر یہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو پھر یہ بس ایسے ہی باتیں بنای جاری ہیں اور کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا سوال انہوں نے کیا وہ تصابق کا حق کے بارے میں تھا کہ وہ بتائیں کہ ان ساتھ سونے والوں کے بارے میں بتائیں تو ایک تو یہ سوال پوچھا گیا دوسرا سوال ان سے ہی پوچھا گیا کہ وہ جو شخص تھا جس نے اس کی بہت بڑی حکومت تھی بڑی بہت بڑی کینگڈم تھی ان کے بارے میں پوچھا گیا جو ذلکر نین ہیں ان کا بھی قصہ حدیث میں آئے گا اور تیسرا سوال جو کہ ہم پچھلی سورہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تو یہ تین سوال پوچھے گئے تھے جس کا جن میں سے ایک کا جواب پچھلی سورہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں روح کے بارے میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ علم نہیں دیا گیا اس کے بارے میں اور دوسرے دو سوالوں کا جو جواب ہے وہ اس سورت کے اندر آئے گا اچھا اس کی جو فضیلت ہے اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک آدمی جو ہے ایک صحابی جو تھے وہ سورت کحف کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کے پاس جو ہے دو لمبی رسیوں میں بندہ ہوا ایک گھوڑا موجود تھا ان کے پاس ہی اور وہ ساتھ ساتھ سورت کحف کی تلاوت کر رہے تھے جو آدمی تھے تو اسے ایک بدلی نے ڈھاپ لیا یعنی کہ کچھ بادل نمہ چیزیں آئیں اور ان کے اوپر آگئیں جو سورت کحف کی تلاوت کر رہے تھے وہ بدلیاں گھومتی اور قریب آتی گئیں اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرہ کہہ سنایا آپ کو بتایا کہ اس طرح سے میں یہ تلاوت کر رہا تھا اور میرے پاس ایک گھوڑا بند آوا تھا میرا تو جب میں یہ تلاوت کر رہا تھا تو میرے اوپر دو بادلوں کی صورت میں بادل سے آئے اور وہ میرے پاس قریب آتے گئے اور اس کی وجہ سے میرا گھوڑا بدک گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت یعنی کہ اتمنان سکون رحمت تھی جو قرآن کی قرآن کی بنا پر بدلی کی صورت میں اتری سی تو ایک تو اس کی فضیلت میں یہ حدیث ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے جیسے کہ ابھی جو شکفتہ ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے سورہ قحف کی پہلی دس آیات حفظ کر لی کچھ روایات میں آخری اور کچھ میں پہلی جو پہلی اور آخری دونوں دس دس آیات ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے کہ جو پہلی دس آیات ہیں جو سکولرز یا جو مفسرین ہیں ان کو کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے جمعہ کے دن سور قحف کی تلاوت کی تو اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان ایک نور روشن ہو جائے گا آپ کا کیا خیال ہے ایک نور روشن ہو جائے گا اس سے کیا مطلب ہے کوئی لائٹ فزیکلی نظر آئے گی ہمیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میرے اوپنین کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں یہی قاضی ہے کہ نور سے یہ مراد ہے کہ ہمیں نا جو صحیح چیزیں ہیں وہ حق جو ہے وہ صحیح نظر آنے لگے گا اور جو غلط ہے باطل وہ بھی ٹھیک سے نظر آنے لگے یعنی ہم ڈیفرنشیٹ کر پہیں گے بالکل یہ نورِ ہدایت ہے بالکل thank you so much یہ نورِ ہدایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کو سمجھ لیں ایک سپیشل پاور مل جائے گی کہ آپ کو صحیح اور غلط کی جو تمیز ہیں وہ آپ کو نظر آنے لگیں گی thank you so much تو ابھی جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں کیا ہیں وہ لیسنز آپ لوگ مجھے بتائیں پڑھ کے پڑھئے کون پڑھے گا حفظ کرنی چاہیے اور ہر جمعہ کو سورے کحف کی تلاوت کریں exactly دیکھیں ہم لوگ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کئی دفعہ اس چیز سے کہ اچھا تلاوت کرنی ہے دس آئیتیں یا اچھا یا پوری آی سورہ جو ہے وہ حفظ کرنی ہے نہیں جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورے کحف کی پہلی اور آخری دس آئیتوں کے بارے میں جو حدیث میں ملتا ہے کچھ میں پہلی دس ہیں کچھ میں آخری دس ہیں تو اچھا میں اس کا آسان طریقہ بتاؤں آپ کو یہ بہت آسان ہے آپ روز ہر جمعہ کو اپنے موبائل پر یا گر آپ ٹی وی پہ لگا سکتے ہیں کنیکٹ کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے گھر میں لیٹرلی پانچ منٹ کی ویڈیو ہے جس میں پہلی اور آخری دس آئیتیں انہوں نے قرارت کی بھی ہے آپ وہ سنیں میں آپ کو گیارنٹی کرتی ہوں کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہ حفظ ہو جائیں گی میں اپنے بچوں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اپنے بچوں کو کبھی فارملی بیٹھ کے یہ حفظ نہیں کروائیں اور الحمدللہ میرے بچوں کو یہ حفظ ہوگی ہیں کیونکہ میں ان کے بچپن سے لگا رہی ہوں گے آپ ٹی وی پہ لگائیں یا اپنے موبائل پہ اونچی آواز میں لگائیں تاکہ گھر میں سب لوگ سنیں اس کو اور آپ یہ لگائیں اور آپ کو کچھ عرصے کے بعد آپ میں روانی آئے گی اس کو کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ پڑیں کیونکہ اس کے اوپر سکرین کے اوپر لکھا وہ بھی آ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو تلاوت بھی کریں اور سنتے رہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ یقین کریں آپ کو ہی حفظ ہو جائیں اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ پوری سورہ بھی ضرور تلاوت کریں اور ترجمہ کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو اس کے بے شک آپ دیوائیڈ کر لیں آپ تھوڑے سے پوشن کی تفسیر بھی ساتھ میں ضرور پڑیں تاکہ آپ اور چاہے آپ اس کو ایک مہینے دو مہینے میں اس کو مکمل کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں اگین اس کا بینیفٹ ہے کیا آپ کو صحیح بینیفٹ ملے اس چیز کا میرا ایک ہم پر پوشن ہے سیری بتائیے یہ کہ جیسے فرائیڈے کے دن بھی ہماری یونیورسٹی اوپن ہوتی ہے تو ہم صبح جانا ہی ہوتا ہے تو سبح کو اس وقت سورہ کا حق تلاوت نہیں کر سکتی ورنہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ فرائیڈے اور تمہیں ڈیوائیڈ کر لوں لیکن ایسا ہو نہیں پاتا اور ایک ساتھ سورہ جب میں گھر واپس آتی تو دو بچ جاتے ہیں مجھے تو پھر نماز کے بعد پوری سورہ کا حق مجھ سے تلاوت نہیں ہو پاتی تو میں صرف انیشیلی دس آئیتے پڑھتی ہوں بیٹے آپ کو پتا ہے نا جیسے جو ہمارے اسلامی حساب سے مغرب کے بعد دن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں جو جمعی کی رات ہے وہ آپ کچھ پارٹ وہاں آتا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب تک آپ کے بس وقت ہے مغرب کے بعد جمعی کی رات شامل ہو جاتی ہے وہ آپ اس وقت پھر سکتے ہیں اگر آپ کے لئے دکت ہے کہ آپ اس دو بجے یونیورسٹی کے ساتھ مشکل ہوگا تو آپ اس وقت تھوڑا سا پارٹ پڑھ لیں اور باقی اگلے دن کے مغرب تک آپ کے پاس وقت ہے اور ساتھ ساتھ ضرور حفظ احتمام کریں بہت آسان ہے اگر آپ اپنے گھر میں یہ چیز اوچی آواز میں لگا دیں باقی سب بھی بینیفیٹ سو جائیں ٹھیک ہے آگے آج کی ہم لوگ آیات جو ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد للہ اللذی اوزلا علی عبده الكتاب ولم یجعل لہو عواجا آپ تلت کچھ شیئر کرنا چاہا رہی تھی اوکی قل حمد اور سنہ یعنی اللہ تعالی کی تعریف اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی کجی عواجا یعنی کہ کوئی ٹیڑ نہیں ہے جیسے کوئی بمپی رائیڈ ہوتی ہے یا جیسے کوئی بات کہہ رہا ہے اور آپ کو کچھ عرصے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو بات کہیں کی کہیں جا رہی ہے یہ تو ہم نے بات کرنی شروع ہی نہیں کی تھی آپ بلکل آف ٹاپک چل جاتے ہیں نہیں بلکل سیدھی صاف کلیر آیات اس میں کوئی کجی نہیں ہے مطلب یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ پڑھیں گے تو سیدھا سیدھا احکام سیدھے سیدھے آرڈرز یا سیدھی سیدھی بات کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ گھما کو پھر آکے بات کی جا رہی ہے یہ کتاب بلکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے یعنی کہ یہ کتاب بھی سیدھی ہے اور وہ خبردار کر رہی ہے یعنی کہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر رکھ رہی ہے بڑی امیزنگ بات ہے یہ کہ یہ کتاب نہ ہی اس میں کوئی ٹیڑ ہے اور جو اس کا پڑھنے والا ہے اس کو بھی سیدھی راہ پر رکھتی ہے یہ پھر یہ کتاب بلکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کے بارے میں جو سکولرز ہیں اس میں سے بہت سائے سکولرز کی اپنین یہ ہے کہ یہ اس جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ آخری وقت کے قریب آئے گی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ہمیں بتایا ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو کہ خیر و شر کے درمیان ہوگی ایون یہ کرسٹلن بیلیف میں بھی ہے کہ ایک جنگ ایک وقت ایسا آئے گا جو کہ آپ سمجھیں جو کہ بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھرڈ وارڈ وارڈ کے بلکل قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں جو جنگ ہوگی ہے تو یہ بہت بڑی جنگ تو یہ اس کے بارے میں جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے ان آیات میں یہ کتاب بلکل سیدھی ہے تاکہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو آپ یہ دیکھیں آفت یوشلی کس پہ آئے گی یہ صرف یہ نہیں کہا گیا مطلب یہ بہت بڑی جنگ ہوگی اس میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ مسلم یا نون مسلم نون مسلم ایفیکٹ ہوں گے اور مسلم ایفیکٹ ہی ہوں گے نہیں ایسا نہیں کہا گیا یہ جو یہ جنگ ہونی ہے یہ سب کے اوپر آئے گا اس کا ایفیکٹ جو ہوگا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ میں فوراں کیا بتا رہے ہیں جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ان کو فوراں تسلی بھی دی جاری ہے اور تاکہ وہ بشارت دیں ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں گے ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ یعنی کہ اب جو مشکل وقت آنے والا ہے تو دنیا میں ایکسپیکٹ نہ کیا جائے بدلہ آخرت کے بارے میں ہی آتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے بہت اچھا بدلہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش پھر جب وہ وقت آئے گا ایک راحت کا ٹائم آئے گا وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا لیکن جو ایک ٹاف ٹائم اس وقت آنا ہے اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں ساتھ میں آنر دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو فوراً اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آفت کے بعد فوراً ڈھارس فوراً ان کو ایک تسلی دی ہے کن کو بلیورز کو مخاطب کر کے اور بشارت دے دیں ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی ہمیں اپنے بلیورز کو اپنے ماننے والوں کو بھولتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھیں ان میں شامل کر دیں ہمیں جو ہم میں سے ان میں نہیں ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ دعا مانگا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے وفداروں میں شامل کریں کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ ایک سپیشل آنر دیا جا رہا ہے مسلمانوں ان ایمان والوں کو اہل ایمان کو اور صرف مو سے کہہ دینا اہل ایمان کافی نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص کر ساتھ میں کیا میجر کیا ہے وہ بشارت دیں ان اہل ایمان کو یعنی کہ جو بلیورز ہیں جو نیک عمل کرتے ہوں تو جو ایک بڑی آفت آنی ہے یہ سب پر آنی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ساتھ میں ہی ان کو دھارس بندہ رہے ہیں ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ بشارت دے دیں اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لئے ہوگا بہت اچھا بدلہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ آپ کی چلتے ہیں اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے آپ یہ دیکھیں جو پہلی دس آیتیں ہیں اس کی طرف انڈیکیشن کیا کی جاری ہے کل لوگوں نے بیٹا بنا لیا اور یہودیوں نے بھی بنایا تھا اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ساری اولاد تو انہوں نے بھی گھڑی تھی اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے بے شک جو مین آپ یہ دیکھیں اس وقت جو انڈیکیشن ہے مختلف یوں کے تفسیر ہے نا بہت سے لوگ تو اس کو بالکل کرسچینٹی کی طرف کرتے ہیں کہ عیسائیوں نے اللہ تعالی کا بیٹا بنا لیا حضرت عیسیٰ کو اور کچھ جو تفسیر ہیں ان میں یہودی اور عیسائی دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَا إِلَّا كَذِبًا ساف الفاظ میں کہا جا رہا ہے دیکھیں بیٹھے ہمارے ہاں کئی دفعہ لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سب مزاہے بچے ہیں سب ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں بے شک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ہے کیونکہ سارے دین ہیں تو ان میں اچھی اور خیر کی باتیں تو دیفنیٹلی ہیں اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے صحیح اور غلط ہر مذہب میں جھوٹ بولنا غلط ہے ہر مذہب میں دھوکہ دینا غلط ہے تو ایک اچھائی اور برائی کا ایلیمنٹ تو سب میں رکھ دیا گیا ہے لیکن کچھ چیزیں واضح اور کلیر ہیں جیسے کہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے جیسے جس طرح قرآن کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ روشن کھلی صاف آئیتے ہیں اسی طرح یہ بات یاد رکھیں انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں انہیں ساری انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی جو اتنا بڑا جو اتنا بڑا جھوٹ لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنائے ہے یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے اباؤ اجداد کو تھا بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکل رہی ہے وہ نہیں کہتے مگر سرہ سر جھوٹ یعنی کہ یہ جو بیٹے والی بات انہوں نے کی ہے یہ سرہ سر جھوٹ ہے بے بنیاد ہے ابھی ہم انشاءاللہ آگے میں اس کے بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گی ہم آگے کی آیتوں پر چلتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَيْخِئُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ تو اے نبی آپ شاید اپنے آپ کو غم سے حلاق کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بار یعنی کہ اس قرآن پر میں چاہوں گی ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹا سا باز لیں اور میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں ہسٹری بتانا چاہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے ان کی ایک آپ سوشیں ان کا ایک فہم تھا ایک ویجن تھی وہ نبی تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک تو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی قوم ان کے اوپر ایمان نہیں لارہی اور وہ جہانم کے رستے پر جا رہی ہے تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا غم اللہ سبحانہ وتعالی خود کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں لیکن جب آپ اس کی ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے بیٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جیسے کہ آپ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اس زمین کو لپیٹ کے دکھا دیا گیا ہے مجھے تو آپ جانتے تھے کہ جو جھوٹ انہوں نے گھڑا ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالی کا بیٹا بنا لیا ہے تو اس کے آگے جا کے کونسیکمنسز نکلنے کیا ہے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آج جو مذہب سے لوگوں کی دوری ہے اس کی بیسیکلی جڑ ہے کیا یہ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی اگر آپ کبھی پرانی ہسٹری کے معاملے میں پڑھیں تو اس میں ریلیجن ایک بڑی ڈومینٹ چیز ہوا کرتی تھی لیکن آج انسان کی نظر میں صرف یہ دنیا ہے سائنس ہے اچھا چیز کوئی چیز سائنس نے پروف کر دی ہے بس بات ختم ہو گئی ہے صرف یہ مادہ دنیا ہی دنیا ہے کیوں ایسا ہوا ہے کہ انسان دین سے دور ہو گیا ہے دیکھئے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بیس بار میں بات کی تھی کہ فلسطین میں جب حضرت عیسیٰ آئے اور اس وقت جو تھے رومن وہاں پر رول کر رہے تھے ٹھیک ہے اور جو جیوز تھے وہ ان کے انڈر ایک طرح سے وہاں پر ان کے انڈر رہ رہے تھے مین جو رول تھا وہ رومنز کا تھا جب رومن ایمپائر اور یہ رومن ایمپائر ہی کا دور تھا جب آپ یہ سمجھ لیں جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تو اس کے تقریبا کوئی ستر سال کے بعد جو ہے یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ جو پورا اسابی کحف کا واقعہ ہوا ہے یہ اس دور میں ہوا ہے اچھا اب کیونکہ جو رومنز تھے وہ بدپرس تھے آئیڈی ورشپرس تھے تو انہوں نے تو وہاں پر نہ ہی جو ایک خدا کے ماننے والے تھے جیوز اور جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے وہ بھی ایک خدا کے ماننے والے تھے تو ان کو تو وہ برداشت نہیں کر رہے تھے تو بیسیکلی جب کرسچینٹی پھر آئی ہے اور رومن ایمپائر جو ہے وہ ختم ہوا ہے وہاں پہ رومیوں کی حکومت ختم ہوئی ہے اور جب وہاں پہ کرسچینٹی نے جب حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے وہاں پہ فلرش کرنا شروع کیا ہے تو پھر ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ آہستہ آہستہ جا کے جب کرپشن ہوئی انہوں نے بائبل کو بھی بدلنا شروع کر دیا اور انہوں نے جو پوپ تھا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا اور جو شریعت تھی وہ انہوں نے ساکت کر دی روح دی شریعت کہ بھئی اچھا کتاب جو ہے وہ اس وقت کے لیے تھی اب جو پوپ ہے وہ سارے فیصلے کرے گا ابھی بھی جو آپ سمجھ لیں جو پوپ ہے وہ سارے فیصلے کرتا ہے جو وہ کہتا ہے وہ صحیح لیکن کیونکہ ظاہر سے بات ہے وہ ایک انسان ہے اور وہ غلط فیصلے بھی کرتا ہے تو اب اس کے ہاتھ میں سارا کیونکہ کنٹرول آ گیا ہے اب وہ سیاہ کرے سفید کرے جو کسی کو مارے کسی کے بارے میں کوئی حکم دے دے کوئی لوہ بنا دے سارا کنٹرول جب اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر وہ ٹائم آیا جبکہ یورپ میں ڈارک ایجز آنی شروع ہو گئیں اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیلز ہمارے ہمیں آن لائن مل جاتی ہیں آپ اس کے بارے میں ضرور پڑھئے جا کے یہ تھی یورپ کی ڈارک ایجز اس کے بعد اور مسلمان جو تھے وہ فلرش کر رہے تھے مسلمانی جو خلافت تھی وہ بڑھ رہی تھی اور مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایمپائر بڑھا رہے تھے ان لوگوں نے آ کر پھر مسلمانوں کی جو یونیورسٹیز تھیں جی حفظ آپ کچھ شیئر کرنے چاہیں گے کچھ پوچھنا چاہیں گے اسلامی کو مام مام میں نے پوچھنا ہے کہ جو پاپ ہوتا تھا یہ ایک ہی ہوتا تھا یا ہر چرچ کا پوپ بیٹے ایک ہی ہوتا ہے وہ تو پریسٹ ہوتا ہے جو کہ ہر چرچ کا لہدہ ہوتا ہے پوپ ایک سپریم آتھورٹی انہوں نے بنا دی جو سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی ایک انسان کی ہاتھ میں سارا کنٹرول دے دیا اکی مام تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ان کا سینٹ پیٹر تھا اس کے ڈائریک ڈسینڈنٹس جو ہیں ڈسینڈنٹس نہیں کہہ سکتے جانشی کہہ سکتے وہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں جو اب یہ پوپ سیلیکٹ ہوتا ہے وہ اسی چین میں سے نکل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب سارا کنٹرول ایک انسان کی ہاتھ میں آ گیا اس نے غلط پیسلے کرنے شروع کیے اور کچھ لوگ جو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جب آپ اگر کبھی پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو گا ان کی دارک ایجز میں تو ان کو تعلیم حاصل کرنا بھی جائز نہیں تھا مطلب جو ریلیجس کنٹرول تھا وہ اتنا سخت ہو گیا تھا تو کچھ لوگ ان میں سے نکلے اور انہوں نے آکے مسلمانوں کی جو یونیورسٹیز تھیں جو سپین میں تھی وہاں پہ آکے علم حاصل کرنا شروع کیا اور پھر آپ سمجھ لیں ان کا آمنہ سامنا ہوا سائنس کے ساتھ جو دنیاوی علم ہے ان کے ساتھ اور جب اس طرف انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک انسان کنٹرول کر رہا اور وہ جیپ سے ڈیسیزن دی لے رہا اور سب کچھ ہے اور پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور وہ لوگ جو کہ تھوڑے بہت پڑھے لکھے جو نکلے تھے انہوں نے آکر پھر رینایسنس شروع کیا انہوں نے اپنی جو جگہ تھی اس میں تبدیلیہ لانی شروع کرنی کی اس کو وہ کہتے ہیں جو ان کی نئی ایج تھی ایک لیکن آج کل ویسے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہم لوگ وہاں جا کے پڑھتے ہیں حالانکہ وہ وقت تھا جب یہ یورپینز آکے مسلمانوں کی انیورسٹیز میں پڑھتے تھے علم حاصل کرتے تھے تب مسلمانوں کہے گی یہ عروش تھا اچھا تو جب انہوں نے جب سائنس اور یہ ساری چیزیں پڑھنی شروع کی تو پھر ان کو لگا کہ اچھا دنیا تو کچھ اور ہی ہے تو پھر انہوں نے مذہب سے بغاوت کرنی شروع کی اور پھر جب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ مذہب سے بلکل ہی دور ہونا شروع ہو گئے مذہب کو دکیا نوسی سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ اچھا جو مذہب سے تعلق رکھے گا وہ بس اپنے تک ہی رکھے اپنے گھر کے اندر اپنے دل کے اندر ہی مذہب رکھے بہاں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ پھر ان کے ایک پوری تحریک شروع ہوئی وہ اس تحریک نے کیا انجام اس تحریک کا انجام یہ ہوا کہ یہ دجالیت جو پھیلی ہاسپٹل بنا کے دیتی ہے بلڈنگ بنا کے دیتی ہے خدا ہے نہیں ہے اس سے کسی کو کیا سروکار ہے کسی کو رکھنا ہے تو اپنے گھر کے اندر تک اپنے دین کو رکھے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دنیاوی چمک دمک جو یہ دجالیت ہے یہ دجالی فتنہ جو ہے وہ لوگوں کے نظروں میں بسنا شروع ہو گیا یہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فورسی کر سکتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے خدا کا بیٹا لوگ کو ایک انسان کو بنا لیا ہے اور آگے جا کے ان کی کیا شکل ایک انسان کو پورا کنٹرول ملنا شروع ہو گیا ہے تو آگے جا کے اس کی کیا شکل نکلے گی اور وہ شکل ہمیں آج ویسٹ میں نظر آ رہی ہے یہ چیز ہمیں کیوں بتائے جا رہی ہے بیٹے تاکہ ہم اس کے پیچھے نہ لگیں ہمارا مذہب اپنے دماغ کو بند کرنے کے لیے نہیں کہتا یا وہ کسی انسان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں دیتا ہم رولز فالو کرتے ہیں اس کے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے ہمیں تو قرآن جو ہے وہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے وہ تو بار بار کہتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کونسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ ہمیں عقل بند کرنے کے بارے میں کہہ دیتا ہے سوائے جو آیات ہیں متشابہات ہیں ہاں اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی لیکن اس دنیا کے بارے میں تو کہہ دیا کہ تمہارے دین مسکر کر دی گئی ہے تو ہمیں اس یورپ کی کو فالو نہیں کرنا ہے یہ بہت امپورٹن لیسن ہے ہمارے لیے ہمارا دین ایک بہت مکمل بہت جامع رولز لے کر آیا ہے بہت جامع دین ہے ہمارا بہت پرفیکٹ دین ہے ہم اس کو فالو کر کے ہی وہ مسلمان تھے جو کہ اس دنیا پر رول کر رہے تھے اس وقت ٹھیک ہے اس ہسٹری کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اور یہ چیز صرف کرسچینٹی میں نہیں رہی مطلب کرسچینٹی میں پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کیتھلک ہیں پروٹیسٹنٹس ہیں کیتھلک جو تھے وہ بلکل کرسچینٹی کو بلکل آنکھیں بن کر کے مانتے ہیں اور جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ بلکل اس کے اگینس جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے دجالیت کیا آیا آپ کو خورا سا الابریٹ کر دیں گے بلیس بیسکلی بیٹھا جو ورڈ دجل ہے یہ دھوکے کا مطلب ہے اور دنیا کو کہا ہی گیا ہے کہ یہ دھوکے کا سمان ہے یعنی کہ جو آپ کی حقیقت ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ایونچلی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بھی عمال ہم یہاں پر کریں گے ان عمال کا حساب دینے کے لیے ہم وہاں پر چلے جائیں گے اور پھر وہاں اور جنت و دوزخ کا حساب ہوگا تو اس چیز سے جو آپ سمجھ لیں جو مین ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے ہماری نظر ہٹا دی گئی ہے ہمارے سامنے دنیا یا دنیا نظر آنی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ دجالی نظام ہے وہ جو ایک دجال آئے گا اس کے بارے میں بھی احادیث میں جو ایک شخص کے بارے میں ہے وہ ایک الہدہ بلکل ہے اور وہ احادیث میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہے لیکن میں دجالی نظام کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ یہاں سے اس کی جر سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ مذہب سے بیزار ہو جائیں اور صرف دنیا ہی دنیا نظر آنی لگ جائے بس یہی پہ رہنا ہے یہی پہ کھانا ہے یہی پہ انجوئے کرنا ہے یہی بس شادی بچے اپنی زندگی عیش اور عام میں گزر جائیں خدا ہے نہیں ہے مذہب ہے نہیں ہے کوئی رول کیوں فالو کیا جائے ہم اپنی مرضی کے خود مالک ہیں وہ والا حسام تو یہ دجالیت ہے یہ دھوکہ ہے مام تو پھر جو دجال آئے گا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دجال ایک شخص ہوگا بیٹا میں تو ابھی آپ سے نظام کے بارے میں بات کر رہی ہوں اگر انسان اس نظام کو فالو کرے گا تب ہی تو جا کے دجال کو مانے گا کیونکہ اس کو بہت ساری پاورز دی جائیں گی اس کے ہاتھ میں رزق کی پاور ہوگی کہ وہ جس کو چاہے گا دے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا اس کے پاس پاورز ہوں گی تو اگر ایک ہوتا ہے نا دیکھیں جب کوئی زخم ہوتا ہے تو بہت چھوٹے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کو کا علاج نہ کریں تو وہ بڑھتے 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 کینسر بن جاتا ہے ہے نا تو یہ دجالی نظام یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کہ وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص کو جب کنٹرول سارا دیا گیا اور اس نے کرپشن سٹارٹ کی اور پھر لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ مذہب کی نفرت آنی شروع ہوئی کیونکہ وہ جاہر سے بات ہے ایک انسان پر ٹرول کر رہا تھا وہ غلطیاں کر رہا تھا تو پھر سوالی شکفتہ آپ شیئے کریں گی میرا یہ تھا کوششن تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ یہی کہہ گا کہ تم لوگ یہ مان لو کہ میں ہی مطلب مازالہ میں ہی خدا ہوں تو میں یہ تو پھر کومن سنس کے بات کہ ہم اس وقت ایسا کیوں مانیں گے کہ وہ خدا ہے کیونکہ اللہ پاک تو بلکل پرفیکٹ ہے نا اور وہ تو پرفیکٹ نہیں ہوگا بیٹے ازان تو پھر بھی لوگ اس کے بارے میں کیسے جائیں گے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے میں آپ کو اب اس کا جواب دیتی ہوں ازان ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم ایک بلکلے بیٹے دجال کو انسان اس لیے مانے گا کیونکہ اس کو بہت ساری پاورز دی جائیں گی ان کو یہ پاورز دی جائے گی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے گا یا کہیں بھی چاہے گا تو وہاں پہ انا جگا دے گا اور کہیں بھی چاہے گا اس کو بیرن کر دے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا اس طرح کی بہت ساری چیزیں دجال کو دی جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے کیونکہ وہ بہت بڑی ازمائش ہوگی ہمارے لئے اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جنہوں جس نے اپنے لوگوں کو دجال سے نہ ڈرائیا ہو ٹھیک ہے مہم تو کیا بہت جو پختہ ایمان والے لوگوں کے وہ بھی سٹپ ہو جائیں گے اس کے فتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور کہوں گی پلیز اس کے بارے میں پڑھیں کیونکہ اب باتا نہیں ہمارے پاس آہ کتنا وقت ہے میں کوئی کلیم نہیں کر رہی ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے دور جب دجال قطم پر چلیں اس سے دور رہو کیونکہ اس سے پہلے انسان خود کو مومن سمجھے گا بہت بڑا فتنہ ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے اور صورت کحف کی جو مزامین ہے اس کو ضرور انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ہم بھی پڑھیں گے اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بڑا امیزنگ کام کیا ہے کوشش کریں وہ ویڈیوز دیکھیں کیونکہ یہ ضروری ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کب وہ وقت ہمیں نہیں پتا ہمارے اوپر آ جائے ہمارے بچوں پہ آ جائے ہمارے بچوں کے بچوں پہ آ جائے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ کو پرپیئرڈ رکھنا ہے تو اپنے اب خود بھی حفظ کریں اپنے گھر والوں کو حفظ کروائیں اس کے بارے میں پڑھیں اپنے بچوں کو کل کو حفظ کروائیں یہ چیز لے کر چلیں آگے یہ بہت ضروری ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو کہ ہمارے سامنے اور بہت ساری یہ ہے یہ وہ چھوٹا سا زخم ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آج لوگ دین سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں انہیں یہ دنیا ہی ان کے لیے ہمارے ہاں کتنے ہی مسلمان فیملیز سے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں یورپ میں تو یا تو وہ کرسٹن ہو جاتے ہیں یا وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا ان کا میم ہمارے ہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر آپ نورمل ہی دین کو فالو کر رہے مجھے آپ کو یہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اچھے مومن نہیں ہے آپ ابھی فرسٹ لیول پر چلنے تو یہاں پر اسے ایکسٹریم اس کا ٹیک دیا جاتا ہے کہ بھئی ایکسٹریم میں پتہ نہیں کہ گانے نہیں سن رہی ہجاب ایشادیوں میں تو بھئی ایکسٹریم ہو گئی بالکل اور یہ ہیٹریٹ کہاں سے آیا ہے یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ صرف پھر کرسٹینٹی کرسٹینٹی تک محدود نہیں رہا عیسائیت تک صرف محدود نہیں رہا یہ باقی باقی تمام بظاہب میں بھی پھیلا ہے اس کا جہاں آپ دین کے قریب ہونے لگتے ہیں لوگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایلین ہو گئے ہیں تو یہ اس چیز کو ختم کرنا ہے ہم نے ہم سب نے مل کے اللہ سبانتہ سے دعا کریں اس چیز کو اس ہیٹریڈ کو یا اس ایکسٹریم رزم کو ختم کرنا ہے ہم نے کہ یہ کوئی انوکی بات نہیں ہے دین کو فالو کرنا ہمارا دین تو ویسے ہی اتنا امیزنگ اور اتنا جامع ہے اتنا لوجیکل ہے اور اتنی امیزنگ باتیں ہیں اس میں کہ انسان اور میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے پھیلائیں آگے اور پھیلائیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان لار رہا ہے اس بات یعنی کہ اس قرآن پہ دیکھا وہی بات آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبانتہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے پھر خدا کا بیٹا بنا لیا اور یہ ساری چیزیں جو بیچ میں میں نے ابھی جیسے ایکسلین کی ہیں پوپ کے اوپر کنٹرول اور ایویٹنگ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے دنیا داری دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور اللہ سبانتہ کیا فرما رہے ہیں یقینا ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناو سنگھار یعنی کہ اٹریکشن ہے اس دنیا کے اندر تاکہ انہیں ہم ازمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل بہتر ہے عمل میں اس دنیا کی اٹریکشن رکھتی ہے اللہ سبانتہ نے لیکن کس لیے رکھا ہے تاکہ ازمائے جائیں لوگ لیکن اس کے ساتھ اللہ سبانتہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور یقینا ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان سب ختم ہو جائے گا چٹیل میدان بنا دیا جائے گا تو یہ جو دنیا کی زینت ہمیں نظر آ رہی ہے یہ جو اٹریکشن ہے یہ جو آو ہے یہ جو واو ہے یہ بس یہی دیکھیں یہ ویسٹ میں کتنی ترقیاں ہو رہی ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو دین سے دور ہے تو شاید دین سے دور ہو کے ہی ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ سبحانتہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے یہ دھوکہ ہے تو اس دھوکے میں مت آئیں اس سے اللہ سبحانتہ تعالیٰ نے ہمیں ازمانے کے لئے پیدا کیا ہے اب شروع ہوتا ہے اصحاب کهف جو ہیں ان کا قصہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم تختی والے یعنی کیونکہ ان کی تختی کے اوپر ان کی حالات لکھے ان کی غار کے آگے لگا دیا گئے تھے تو انہیں رقیم بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ تختی تختی والے اور انہیں اسحاب کهف یعنی کہ غار والے دونوں ہی کہا جاتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم یعنی کہ تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کائنات میں تو اس سے اور کہیں زیادہ عجیب چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو میں نے تین سو سال تک سلا دیا تو تمہاری لی بہت بڑی بات ہو گئی اتنی بڑی بات تمہاری لی بہت عجیب قصہ ہو گیا کیونکہ وہ بڑا اپنی طرف سے لے کر آئے تھے کہ ان سے پوچھیں اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے شروع میں جو تعریف دیا ہے اس میں بتایا کہ جو کچھ لوگ گئے تھے یہودیوں سے سوال مانگنے کے بھئی آپ سوال بتائیں ہم پوچھتے جا کے تمہیں لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پنہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دیں ہمارے لیے ہمارے معاملات میں آفیت کا راست یہ جو قصہ ہے اس کے بارے میں اب تو بڑا ڈیٹیل سے کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں بیسکلی کروشن بکس میں بھی اس کا آپ کو ریفرنس مل جاتا ہے اور جو ہے یہودیوں کے پاس بھی اس طرح کر ان کی کتابوں میں بھی ریفرنس مل جاتا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے ایک بڑے بلکہ اگر آپ ویسے آن لائن سرچ کریں تو سیون سلیپرز کے نام سے اس کے بارے میں آ جائے گا لیکن بیٹا یاد رکھئے گا جو ہمیں مین لیسن لینا ہے نا اس فوکس اپنا رکھئے گا کیونکہ جو اس قصے میں آپ جو مین چیز بار بار پڑھیں گے نا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں irrelevant یا جو غیر ضروری معلومات ہیں نا اس میں نہیں پڑھنا ہے ہمیں بڑا فوکس ہو کے اپنی زندگی گزارنی ہے even اس لیسن میں بھی بہت ساری جو اس کے بارے میں چیزیں بنی نی ہیں اصابی کحاف کے بارے میں ان کے نام کیا تھے یہ کتنے تھے یا یہ کیا کتنے قد تھے ان کے اور یہ کس زمانے میں تھے اور ان کے نام کے باقاعدہ وظیفے بنے میں ہیں بتا نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال لی ہیں یہ بالکل بے بنیاد چیزیں ہمیں آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی اور کتابوں میں کہ کچھ اسرائیلیات کہتے ہیں کہ اس میں سے جو ہیں انہوں نے بہت ساری اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کی نہیں ہیں ان کے اندر ہم ایسی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ہم بہت فوکس ہو کے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے صابی کحاف کے بارے میں ہم صرف اس کے بارے میں بات کریں گے میں نے بہت ساری ایسی ڈیٹیلز آپ کو مل جاتی ہے میں نے کوئی ایسی ڈیٹیلز اس میں ایڈ نہیں کی کہ بھی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور صابی کحاف کے بارے میں یہ بھی اور ان کے نام یہ ہیں اور اس کے وظیفے یہ ہیں اور اتنی دفن ایسی کسی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے ہم بہت فوکس ہو کے وہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں اور وہ ہمارے لئے اناف ہے جو ہمارے لئے لیسن ہے ہم بس وہ لیں گے ہم اس میں کسی ارائلیونٹ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ ٹیک پہ تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لئے جو آسا مجھنے اگر میں شورٹ آپ کو ایک قصہ کر کے اس کو بتاؤں تو بیسیکلی یہ وہی والا ٹائم ہے جس کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جب رومن ایمپائر وہاں پر تھا اور حضرت عیسیٰ آئے اور حضرت عیسیٰ جب اٹھا لیا گیا انہیں تو ان کے بعد بہت تھوڑے سے لوگ کچھ ایسے تھے آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں جب ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان رومنز نے جو تھے انہیں وہاں سے نکال باہر کیا تھا جو جیوز سے یہودیوں کو فلسطین سے وہاں پر تھوڑے بہت جو عیسائی تھے ان کو بھی بہت عذیت دی جاتی تھی تو یہ کچھ لڑکے تھے جو کہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے تو جب ان کو پتا چلا وہاں کا جو دکیا نوس اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اس وقت کا ایمپرر تھا رومن ایمپرر اس کو پتا چلا کہ یہ کچھ لوگ ہیں اور یہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور کیونکہ یہ آئیڈل ورشپرز تھے انہیں یہ چیز برداشتی ہوئی اس نے جو بادشاہ تھا اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے یہ کہا کہ تم جو دین تم لے کے پھیرے ہو اس کو ختم کرو اور تم ہمارے دین پہ واپس آؤ اور بلکل ینگ جوان سے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قصے کو ہمارے لئے قرآن میں ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کوئی نبی نہیں تھے یہ کوئی بہت بڑے سکولرز نہیں تھے یہ چند لڑکے تھے نوجوان کچھ کے نزدیک تو بلکل تین ایجرز تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنے قدردان ہیں کہ ان کی ایمان ان کو کیسے بچایا اور ان کے ایمان کی قدر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس قدر قدردان ہے کہ آج ہم بیٹھ کے ان لڑکوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ان کا نام کیا ہے ہمیں نہیں پتا ان کا خاندان کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ ان کی تبلیغ ہم نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے ہمیں بس یہ پتا ہے کہ کچھ لڑکے تھے وہ ایمان پہ مضبوط تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بچا لیا تھا ہے تو اس بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے یہ کہا کہ تم یہ دین چھوڑ دو اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں کچھ وقت دیتے ہیں سوچنے کے لئے اور اگر تم ہماری دین پہ واپس نہیں آئے تو تمہیں مار دیا جائے گا وہ لڑکے وہاں سے نکلے اور انہوں نے کہا بھئی ہمارے لئے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے فائٹ کریں اور نہ ہی ہمارے لئے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں تو یہ لڑکے جا کے کسی غار میں چھپ گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سلا دیا تین سو سال تک کے لئے اور اس کے بعد یہ اٹھے تین سو سال کے بعد اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے عرصے ساتھ تک سوتے رہے ہیں اس تین سو سال کے عرصے میں جو سولر کیلنڈر ہے اس کے حساب سے تین سو ہیں اور جو ہمارا لونر کیلنڈر ہے اس کے حساب سے تین سو نو سال بنتے ہیں تو جب یہ اس عرصے میں تین سو سال کے عرصے میں جو وہاں کی جو ایمپائر تھی جو وہاں کی کینگ تھا وہ خود کرسچن ہو گیا وہاں پہ عیسائیت سب نے اختیار کر لی پوری کینگڈم جو پوری ریاست تھی وہ سب عیسائی ہو گئے تو اب جو ہے ظاہر سے بات ہے وہ تو سیم مذہب ہو گیا تو تین سو سال بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے آپس میں جب یہ بہاں نکلے کھانا کھانے جو کہ ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے قرآن میں آئے گا جو وہاں پہ نکلے ہیں اور انہوں نے جا کے اپنا سکہ وغیرہ جو دیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آئے یہ تو بہت پرانا سکہ ہے تو اس کے بعد کیونکہ ان کا مذہب بھی سیم تھا تو ان کا بڑا اکرام کیا گیا یہ خود کرسچن تھے پھر ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں وہاں پر جو بھی ایک کتبہ لگا دیا کچھ نے کہا کہ مسجد بنا دیتے ہیں وہاں پہ تو وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور یہ ان کا پورا قصہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں وہ اس طریقے سے اس طرح سے شروع ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تو ہم نے تھبکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے یہ بات اتنی یہاں تک سمجھ آگئے ہیں بیٹا یا سب پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر یعنی کہ وہ حق پر ایمان لے کے آئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں وہ ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے قوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کی دلوں کو کون مضبوط کرتا ہے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف جب ہم نے پڑھی تھی تب بھی حضرت یوسف کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ نشانی نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی شاید ان کا ارادہ کرتے اس عورت کا ارادہ کرتے یاد ہے آپ کو دلوں کو جو مضبوطی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے تو دعا کیا کریں خود آپ جو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے حق پہ قائم رہیں اور ساسا دعا کریں اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم ہرکس نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل مطلب کہاں سے خدا بنا لیے ہیں خود ہی گھڑ لیتے آپ خود سوچیں ایک شخص اگر کسی بدھ کو پوچھنے لگ جاتا ہے کسی صاحب کو پوچھنے لگ جاتا ہے تو اس کے پاس کیا دلیل ہوگی اس بات کی کہ وہ خدا ہے کیا دے سکتا ہے کوئی بوت کسی چیز کو کسی انسان کو یا کوئی درخت کسی کو کیا دے سکتا ہے یا کوئی شخص بھی ایون کسی کو کیا دے سکتا ہے کسی کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوں گا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ فَأْفُوا إِلَى الْكَحْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَقَوَ اور اب جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پر استش کرتے ہیں ان سے علیدہ کر لیا ہے تو اب کسی غار میں پناہ لے لو تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی دحمت اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا کہ اب وہ وہاں سے نکلے ہیں انہیں پتا ہے کہ نہ ہی ہم ان سے لڑ سکتے ہیں جھگڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان سے جو ہے ان کے دین پر واپس جا سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے علیدہ کرنے لوگوں سے وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا تَلَعَدْ تَزَاورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ جی حور اللہ نے آپ کچھ شئے کریں گے میں میں کہہ رہتی کہ اس آیت سے ہم یہ کنٹیکس لے سکتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہ کر سکے جیسے وہ حدیث بھی ہے تو ہم اس سے بس خود کو دسٹرنٹ کر لیں اور اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے تو ہم خاموش رہے کے دسٹرنٹ کر لیں خود کو بلکل آپ نے صحیح کہا جب ہمارے ہاتھ میں حالات نہ ہو تو بلکل آپ اس سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیں بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ جب اب وہ غار میں چلے گئے اور وہاں اس غار کی سیچویشن آپ دیکھیں کیا تھی اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا یعنی کہ جب نکلتا تو ان کے غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ان سے کنی کتر آ جاتا یعنی کہ ان کے اوپر ڈریکٹ سن لائٹ بھی نہیں پڑتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کتنی عظیم ہے ان تک سورج آپ یہ دیکھیں کہ سورج بھی انہیں تنگ نہیں کرتا تکہ روشنی آئی ہے تو آنکھ کھل جائے اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ان سے کنی کتر آ جاتا کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ جو ترکی کی طرف جو ہے یہ اس طرح کے کچھ غار ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں اگین یہ وہ والی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہمیں نہیں بتائی گئی تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سے غار تھے اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے جو غار تھا کحف تھا اس کی کھلی جگہ میں وہ لیٹے ہوئے تھے ذالکہ من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المحتد ومن یدلل فلان تجد لہو ولیم مرشدہ یہ میں آپ کو چھئے گنا چاہیں گے سلام علیکم میں نے یہ پوچھنا کی آپ نے کہا کہ وہ اس گار میں تین سو سار تک سوئے رہے تو وہاں پر اس گار میں کوئی آیا نہیں کبھی ان کو دیکھنے ان کو پرچھرے کے لوگ سوئے میں ہیں بلکل بہت اچھا سوال ہے ابھی آگے جا کے اللہ سبانت اللہ ہمیں اس کا جواب دیں گے بلکل نیچرل اور اب یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ دین ایسا ہی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو سوال آتے تو انہیں کبھی بھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان جھٹک دے یا جو ہے آپ پوچھیں نا وہ تو پہلے زوانے میں ہی ہوتا تھا کہ لوگ بچے سوال پوچھتے تھے تو بڑے ڈانٹ دیا کرتے تھے لیکن ہمارا دین بڑا اپن ہے سوالوں کے معاملے میں تو ابھی آپ دیکھیں گے اللہ سبانت اللہ ہمیں اس کا جواب دیں گے اچھا ابھی اللہ سبانت اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتا ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤں گے کوئی مددگاہ راہ پر لانے والا اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالکہ وہ سو رہے تھے اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں یعنی کہ یومن بوڈی ہے نا کوئی بیٹ سورز وغیرہ نہ ہو جائیں اس قدر خیال رکھنے والی ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے کیا مشکل ہے کوئی فرشتے معمور کر دیا گئے ہیں ان کے لیے جو ان کی کروٹیں بھی بدل رہے ہوتے ہیں یا خود سے وہ لوگ کروٹیں بدل رہے ہوتے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور ان کا کتہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز یعنی کہ جو باہر کی جگہ تھی جو غار کا مو تھا اس کے باہر والا جو حصہ تھا وہاں پر دہلیز پر اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیڑ کر بھاگ جاتے ایمن آپ نے پوچھا تھا سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ انسان کے اوپر ایسی آپ کی دیکھیں وہ بتا رہے ہیں اور تم پر ان کی طرف سے حیبتاری ہو جاتی یعنی کہ تمہیں ایسا کوئی درد ساس تھا یا ایسی حیبتاری ہو جاتی کہ تم پیٹ پھیڑ کے بھاگ جاتے اور این ممکن ہے کہ وہاں پہ آپ سوچیں کہ اس کے دہانے پر جو اوپننگ تھی اس غار کی وہاں پہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے لوگ دیکھ کر ویسے ہی وہاں سے چلے جاتے ہوں کہ ایک عجیب سا منظر ہو یا آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر حکم ہی نہیں تھا تو تین سو سال کیا دس ہزار سال بھی ہوتے تو کسی انسان نے وہاں کا رخ نہیں کرنا تھا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا ہے نا مہم تو یہ پریویس آیت میں آیا ہے کہ وہ جو ہے ان کی آنکھیں مطلب آپ نے بتایا ہے کہ وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایسے کہ ان کے آنکھیں میں کھڑی تھی اور سو بھی رہے تھے تو میں لگتا یہ جیسے کہ اس میں آیا ہے کہ تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں یہی جو اس کے پہلا پارٹ ہے اٹھاروی آیت کا کہ تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالکہ وہ سو رہے تھے ٹھیک ہے سیمان اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنے عرصے یہاں رہے ہوگے کچھ بولے کہ ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنے عرصے رہے ہو یہ لیسن پھر ہمیں ملا ہے آگے جا کے بھی ایک دفعہ ملے گا کہ ہمیں irrelevant details میں نہیں گھسنا ایک جو believer ہے نا اس کا attitude یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا وجہ کی بحث میں نہیں پڑھتا کسی بھی قسم کی ہو آگے ہمارے ہاتھ ہو یہ بحث ہو نہیں تمہیں یاد ہے ہم اس طرح ہوئے تھے یہ کر رہے تھے ابھی تم دیکھو یہ والا سورج یہاں پہ ہے اسی ٹائم کل ہم سوئے تھے اس طرح کی جو بحثیں شروع ہو جاتی ہیں یہ بلکل بیگار ہوتی ہے ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا اور میں ہم یہ پہتا ہے یہ تو آج میں تم سورجہ کہا ہم نے لیسن ڈسکس کیا ہے نا کہ irrelevant information میں نہیں پڑھنا ویسے تو یہ daily basis پر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں instruments تو پتا ہوتا ہے کہ جب paper ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ classroom سے باہر نکلتے ہیں تو اتنی relevant discussion ہو رہی ہوتی ہے میں نے یہ لکھا ہم نے وہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا بلکل بلکل مطلب جن کا کوئی فائدہ نہیں ان بحثوں میں ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اور دین کو بھی لے کے کئی دفعہ فَبْعَسُوا أَهْدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْزُرْ أَيُّهَا أَذْكَى تَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ عَهَدًا یہاں پہ حروف alphabet کی لحاظ سے جو ہے نا قرآن بلکل ہاف ہو جاتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ جو لفظ ہے اس کا جو تا ہے یہ ایک ہاف میں ہے اور پھر لام سے دوسرے ہاف میں تو اگر alphabet کی اگر کامٹنگ کرے یہ قرآن جو ہے یہاں پر آکے بلکل ہاف میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکھے دیکھا وہ جو سکھے تھے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا سکھے کے ساتھ شہر کی طرف تو وہ دیکھے کہ شہر کی کسی حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے مطلب حرام حرال کا بھی انہیں آپ سوچے کتنے وہ کونشنس اس بارے میں انہوں نے کہا پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے اور وہ نرمی کا معاملہ کرے اور وہ آگاہ کر دے نرمی کا معاملہ کرے اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو یعنی کسی سے جھگڑا وگڑا نہیں کرنا ہے چپ چاپ جاؤ بس کھانا لے آو کیونکہ ابھی تک انہیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور وہاں بھی پوری حکومت بدل چکی ہے جی حراب کچھ شہر کریں گی میم میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو خود بتا رہے تھے کہ اب تم یہ کرو اور تم یہ کرو بھی اب وہ آپ دیکھیں یہ تو بڑے سادہ سا معاملہ ہو رہا ہے ان کے نظیق وہ سو گئے ہیں اور وہ اٹھیں اور وہ اپنے طرف سے جو انہیں لکھا ہے کہ پتہ نہیں ایک دن سویں یا ایک دن کا کچھ حصہ سویں اور اٹھیں اب انہیں بھوک لگی اور وہ کھانے کے لیے نکلیں تو ایک بڑی سادی سے جیسے ساری کانونسیشن ہو رہی ہے اس طرح کی بات ہو رہی ہے یہ جو ایکسٹرہ ڈیٹیل ہے آپ یہ سوچیں یہ تو ہمیں جس طرح بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مووی چل رہی ہے اور آپ کو ایکسٹرہ ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہے کہ 300 years گزر چکے ہیں اور سورج اس طرح سے گزرتا تھا اور انہیں کروٹ دلوائی جاتی تھی یہ ساری ڈیٹیلز اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں ان کے لیے تو وہ سوئے تھے اور وہ اٹھیں اور انہیں بھوک لگی اور وہ کھانے کے لیے کسی کو بھیج رہے ہیں ہے نا ییس ییس اب تم بھیجاؤ اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف تو وہ دیکھے کہ شہر کے کسی حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے اور نرمی کا معاملہ کریں اور وہ آگا نہ کر دے کہ تمہارے بارے میں کسی کو یہ نہ کہ تم سے جھگڑا ہو جائے پھر پوچھے بھی کہاں سے آیا ہو تم کون لوگ ہو اور اس طرح سے کوئی آپس میں جھگڑا واپ بڑھنی تو آرہا ہم سے چپ چاپ نرمی کا معاملہ کر کے چپ چاپ بس کھانا لے کے را جاؤ کیونکہ انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ ہم اسی دور میں ابھی تک کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے چنسار ہوتا ہے پتھر مار مار کے کسی کو مار دے گا تو اگر قابو پائیں گے تو زیر سی بات ہے وہ پکڑے جائیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں اور تب تو تم کبھی بھی فلا نہیں پاسک ہو گیا یعنی کہ نرمی کے معاملے سے واپس آ جاؤ یہ نہ ہو کہ پکڑے جاؤ اور تمہیں دین کی معاملے میں تمہیں واپس لے آئیں وَكَذَلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّا وَعَضُ اللَّهِ حَقُّوا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ اور اس طرح ہم نے مطلع کیے کر دیا لوگوں کو ان پر یعنی کہ اب لوگوں کو جب انہوں نے سکھا وغیرہ دیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو تین سو سال پرانے سکھا ہے پوچھا ہوگا کہاں سے آئے ہو بات چیز شروع ہوئی ہوگی پتہ چلا ہوگی تو اچھا ہم اتنے سو سال بعد اٹھیں انہیں پتہ چلا ہوگا کہ اچھا ہاں ایک قصہ چلا آرہا ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگ نوجوان جو تھے وہ ایک دم سے غائب ہو گئے تھے اور وہ دین کے ماننے والے تھے تو اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں ہرکس کوئی شک نہیں جو تین سو سال تک سلا کے دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں ان کے لئے دوبارہ مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے نیند بھی تو آدھی موتی ہوتی ہے ہمیں بھی تو روز اللہ تعالیٰ سلا کر دوبارہ اٹھائی دیتے ہیں اور جن پر حکم وارد ہو جاتا ہے ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت بطور یادگار کہ بھئی اتنا بڑا یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے تین سو سال بعد لوگ سو کے اٹھیں ان کے لئے ان سے بہتر واقع ہے جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ان کی غار پر ایک مسجد کہ وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دیں گے ہم اس کے بارے میں کوئی اس طرح سے بعد میں تفصیلات نہیں ملتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان لڑکوں کا کیا ہوا وہ واپس اس غار پر کچھ جو رائے ملتی وہ یہی ہے کہ وہ اس غار میں گئے اور پھر روپے جو ہے حقیقی موت وارد ہو گئی اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے ان کا چوتھا ان کا کتہ تھا اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے ان کا چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا یہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تین تھے چوتھا کتہ تھا پانچ تھے چھٹا کتہ تھا ساتھ تھے آٹھوہ کتہ تھا نو تھے دسوہ کتہ تھا اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے کیا کر تھا کیا نام تھا کچھ کچھ فرق نہیں پڑتا قُلْ رَبِّ عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعَلْمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِي فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ذَاهِرَو وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحْدًا آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو نہیں جانتے ان کے معاملے کو مگر بہت تھوڑے لو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے اور نہ ہی آپ پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں میرا آپ لوگ نے ریزن کیا ہوا ہے ارہا مائرہ آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں ہمیں کیا لیسن دے رہے ہیں اس میں کہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ ان لوگوں سے کوئی جھگڑا نہ کریں سوائے سرسری بحث کے یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے یہ بے مانی تفصیلات میں نہ جائیں سبق پہ توجہ دیں لیسن کیا ہے یہ باقی ٹیڑے میڑی سر ہمارے لیے یہ ضروری ہے ہی نہیں اگر ضروری ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں قرآن میں بتا دیں آپ کو ان کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں بیٹے آپ ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ذرا سرچ کریے گا جب آپ اگر تفسیر پڑھنے لگے کئی لوگوں نے تفسیر میں بھی بہت سائی ڈیٹیلز ڈالی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے اتنی انفرمیشن کافی ہے یہی چاہیے تھی تو بے مانی تفصیلات پر نہ آ جائیں سبق پر توجہ دیں اور کون بتائے گا کہ سبق ہے کیا کیا لیسن ہے ہمارے لئے اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اللہ کوئی کام ہو میں کام نہیں رکھنا شاید اور اور یہ کہ جب اللہ تعالی مطلب کچھ چاہتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور مطلب اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا بلکل اور ایک بڑا ایمپورٹن لیسن ہمارے لئے یہ بھی تو ہے کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے وہ لڑکے ڈٹے رہے تھے ہے نا وہ حق کے ساتھ ڈٹے رہے تھے اور پھر کیا ہوا تھا کہ جب حالات ان کی قابو سے باہر ہو گئے تھے تو پھر اللہ تعالی نے انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہ ہی ہم ان سے لڑ سکتے اور نہ ہی ہم ان سے کوئی مقابلہ کر سکتے اور نہ ان کی دین پہ باپس جا سکتے تو پھر کیا ہوا تھا اللہ تعالی نے مریکلیس لی نے بچایا تھا جی سائم آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی سائم آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی تو جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو اللہ تعالی پہ بھروسہ رکھیں موجزات اللہ سبحانہ وتعالی کے حال دین پہ بندے بندے کو سٹرانگ رہنا چاہیے دین پہ سٹرانگ رہنا چاہیے تو جنہوں نے صحابہ کحف کو بچایا تھا وہ آپ کو بھی بچا سکتے ہیں بس آپ سیدھے رستے پہ رہیں یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں وہ مسبب الاسباب ہیں یعنی کہ وہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں ہم تو اسباب ڈھونتے ہیں کہ اچھا جو فلا ریفرنس ڈھون لیں اور فلا یہ چیز ہوگی تو یہ ہو جائے گا اور فلا چیز ہوگی تو یہ کر لیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے کس طریقے سے ان ینگ سٹرز کو بچایا ہے جو کہ جن کے بارے میں ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ وہ کوئی سکولرز ہے یا وہ کوئی نبی تھے یا وہ کوئی رسول تھے یا رسول کے ساتھی تھے ایسا بھی نہیں ہے صحابی بھی نہیں تھے یہ یا حضرت عیسیٰ کے اس طرح سے ساتھی نہیں تھے یا واللہ آلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ منشن کوئی ڈیٹیل منشن نہیں کی گئی بس ان کا ایمان منشن ہوا ہے اور کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچایا ہے آنکھیں چلتے ہیں اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ پھر سوال جب لے کر آئے جب مکہ والوں نے بھیجا یہودیوں کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ کچھ سوال جو ہیں وہ لے کر آئیں ان سے پوچھیں کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ صحیح نبی ہیں کہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سوال لے کر آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کل آنا میں اس کا جواب دے دوں گا لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا وہ کہنا بھول گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا مقام تھا مطلب جتنی بڑا انسان کا مقام ہوتا ہے اتنی ہی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کا چیک رکھا جاتا ہے ہم اور آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگوں کا تو کوئی ہے ہی نہیں کہیں انشاءاللہ نہ کہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کہنا ہمارے تو کوئی اس طرح سے اوقات نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اتنی بڑی شان تھی لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سی بات پر اللہ سبحانہ نے کہا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کیونکہ اس میں آتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا آپ سے آکر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کل آنا تو میں اس کا جواب دوں گا تو کئی دن تک وہی نہیں آنے اور آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں تب جواب ہی نہیں آرہا ہے جو اتنے انہوں نے سوال اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں یہ چیک کرنے کے لئے کہ یہ صحیح نبی ہیں کہ نہیں تو ہم شور ان لوگوں نے تو شور مچا دیا ہوگا کہ بس اب تو جواب نہیں ہم نے تو سوال پوچھا تھا کوئی جواب نہیں آرہا تو یہ تو کوئی نبی اس طرح سے یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ ہم تو صحیح کہہ رہے تھے کہ کوئی وہی نہیں آئی ہے تو پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ نے وہی بھی آئی اور یہ حکم بھی آیا ساتھ میں مگر یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ جیسے ہمارے لئے دیکھیں اس میں ایک توحید انسان کی چھپی بھی ہوتی ہے ایمان مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں اور کہیں ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرتے اس سے بہتر بھلائی کی طرف مطلب انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا لیکن ہو سکتا ہے یہ کام میں نہ کروں اللہ سبحانہ وتعالی میرے لئے اور اس سے زیادہ بہتری کرتے اور وہ رہے اپنے غار میں تین سو برس اور اس کے اوپر نو برس یعنی کہ تین سو جو تھے وہ شمسی حساب سے جو سولر سسٹم کے حساب سے ہیں اور جو ہماری کمری حساب سے ہیں اس میں تین سو نو سال ہے قل اللہ اعلم بما لبسو لہو غیب السماوات والعرض ابصر به و اسمع ما لہم من دونہی من ولی ولا يشرکو فی حکمہ احدا آپ کہہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے اسی کے لئے ہے آسمان اور زمین کا غیب یعنی کہ جو چھپیوی چیزیں اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی ایم سوری آج پندرہ منٹ اوپر ہوگے لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ قصہ کم سے کم مکمل ہو جائے اور بیچ میں بات نہ رہ جائے تو آج کے ہمارے آیتیں یہی تک آج کے جو ہمارے لیسن ہیں سب سے پہلی چیز جو کہ انشاءاللہ آپ نے اب اس کمنگ فرائیڈی سے سٹارٹ کرنی ہے سورے کحف کی پہلی اور دس آیتیں انشاءاللہ حیث کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے کا احتمام کریں جمعیرات کی مغرب کے بعد سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور اگلی مغرب تک ہوتا ہے جس وقت بھی آپ کو وقت ملے آپ اس کی تلاوت کریں اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی خوبصورتی کے دھوکے میں مت آئیں جو ویسٹ نظر آتا ہے جو خوبصورتی اور جو چام اور جو ڈیویلپمنٹ اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب نظر کا دھوکہ ہیں بیٹا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عزمانے کے لئے بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری بے معنی تفصیلات میں نہ آ جائیں اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا جو اصل لیسن ہے اس کے اوپر فوکس کیا کریں فوکس کیا کریں اور وہ لیسنز کیا ہیں کہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے ہیں ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی حالات ہمارے کابو سے باہر ہو جائیں تو اللہ تعالی بے بھروسہ کریں وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہیں جس نے صحابہ کحف کو بچائے وہ ہمیں بھی بچا سکتے ہیں ہر دفعہ لڑنے ہی نہیں کھڑے ہو جانا جیسے کہ میں نے حدیث پہلے بھی شیئر کیے بیٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کے فتنے کو دیکھو تو اس سے دور رہو کیونکہ انسان اس سے پہلے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا مومن مسلمان نہیں کہہ رہی ہوں مومن سمجھتا ہوگا لیکن اس کو دیکھ کے اس پر ایمان لے آئے گا یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے اپنا ایمان بچا کے چلیں یہ آپ ہی دیکھیں کہ جہاد اور قتال کی آیتیں نہیں ہیں اس میں ٹھیک ہے سبحانک اللہمہ و بحمدی کاش رہندہ الہ الا انتا استغفر کا واتو بھی لیک جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ